رائے گرمی جلہ نیالے کے آدیش کے بعد بی جے پی کے ورشت پارشت پنکچ کنکر وال کی پریشانی بڑھ گئی ہے بیٹھے نگر نگم چنہ میں تیس ووٹوں کے اندر سے جیتنے والے پنکچ کنکر وال کی مشکلیں بڑھتی جاری ہیں کیونکہ کانگریس نیتہ راجو مشرہ کی آجکہ پر فیصلہ سناتے ہوئے کوٹ نے پھر سے ووٹ کاؤنٹنگ کے آدیش جاری کر دیا ہے اخمدادی کی سال دوہزار انیس میں ہوئے نگر نکایت چنہ میں وارڈ نمبر تیس کے کانگریس پارشت پرتیاشی راجو مشرہ نے ہار کے بعد ری کاؤنٹنگ کی مانگ کی تھی لیکن ری کاؤنٹنگ نہیں کی گئی جس کے خلاف کانگریس امیدوار راجو مشرہ نے ری کاؤنٹنگ کو لے کر یاچکہ لگائی تھی جس پر کوٹ نے ان کے پکش میں فیصلہ سناتے ہوئے ری کاؤنٹنگ کے آدیش جاری کر دیا ہے وارڈ نمبر تیس کے کانگریس پر پرتیاشی تھا جس میں کاؤنٹنگ چل رہی تھی اس میں ایک کرمچاری کے دورہ بار بار ہمارے کانگریس کے بوٹ کو میرے بوٹ کو بھاسپا کے بندل میں ملا دیا جا رہا تھا اور میرے کو تیس بوٹ سے ہار گھوشت کیا گیا جس کے خلاف میں نے رائیگاڑ جلہ نیالے میں یاچکہ دائر کی تھی اور اس کا فیصلہ آیا ہے اور جس شاہر نے میرے فیورم فیصلہ دیا ہے کہ پونر گھڑنا پھر سے کی جاوے گی اس تھانی نیوگاچان کے دورہ ویدیویت نیوانو شاہر چناؤ سمپن ہوئے ویدیویت گنتی ہوئی گنتی میں دونوں پاکش پر پستیتی رہی دونوں پاکشوں کو سنتوشت کر کے اس تھانی نیوگاچان کے دورہ مجھے تیس بوٹوں سے ویجائی گھوشت کیا گیا پر تو میرے سامنے کے میرے پتیش پردی جو پتیشی تھے کانگریش کے ان کے دورہ چناؤ آچکا لگائی گئی تھی چناؤ آچکا میں آج بیجے ساہب کے طرح سے آدیش پرید ہوا ہے کہ پونر گھڑنا کے لئے انہوں نے گلک کیا ہے چونکہ جب کانٹنگ چل رہی تھی تو راجو مصرا نے انہا اپتی کی تھی کہ یہ گلک کر رہے ہیں تو انہوں نے نظر انداز کر دیا اس اپتی کو اور سنے ہی نہیں اور سام کو چھے بجے بولے انہا ڈیکلیر کر دیا کہ وہ پونکچ کنکروال جی دیا ہے ہم نے اس کے خلاب پہ یاچکا پرسطوط کی اور یاچکا کا آج ہنے پہسلہ ہوا ہے اور اس پہسلے میں یہ پایا گیا ہے کہ واسطوں میں ان کے دورہ کاؤنٹنگ میں بھی گلکی کی گئی تھی اور اس کو بھی کاؤنٹنگ کا آدیش دیا گیا ہے